اسلام علیکم fourth year hope you all will be fine with the blessing of Allah Almighty dear fourth year today we are going to discuss the first question of first prose essay پاکستان and the modern world as I told you yesterday about the speech that the Lieutenant Alih Khan delivered in 1915 in America in his first visit as a Prime Minister میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 1950 میں Prime Minister ہونے کی حیثیت سے Lieutenant Alih Khan نے جو امریکہ میں وزٹ کیا اور وہاں کے کنساس سٹی کی یونیورسٹی میں جو انہوں نے سپیچ ڈیلیور کی تھی پاکستان انڈ دا مارڈن ورڈ جو ہے وہ اسی سپیچ کا جو تھا وہ خلاصہ تھے اس کی ایک سمری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی اور آپ کو بتایا اس کے ساتھ میں نے انڈ میں آپ کو کچھ کوسٹنز بتائے تھے کچھ فور امپورٹنٹ کوسٹنز بتائے تھے کہ یہ جو ہیں وہ اس ایسے کے جو امپورٹنٹ کوسٹن ہیں اگزیم پوائنٹ ایو سے وہ یہ ہیں اور یہ ہم کریں گے ون بائی ون ان میں سے جو فورسٹ کوسٹن تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ what are those reasons what are those circumstances which led to the creation of پاکستان وہ کون سے حالات تھے وہ کون سی وجوہات اور اسباب تھے جن کی بنا پر جو ہے وہ پاکستان کی creation ہوئی پاکستان کی تخلیق ہوئی آج یہ کوسٹن ہم ڈسکس کریں گے تو اگر ہم اس کوسٹن کو سمجھیں دیکھیں کسی بھی کوسٹن کو اٹیمٹ کرنے سے پہلے اس کا آنسر اٹیمٹ کرنے سے پہلے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کوسٹن کی سمجھ آئے آپ کو کوسٹن کمپری ہنڈ کرنا چاہیے کہ کوسٹن میں مجھ سے پوچھا کیا گیا ہے جب تک آپ کو کوسٹن کی سمجھ نہیں آئے گی بیٹا تب تک آپ لوگ اس کا آنسر اٹیمٹ نہیں کر سکیں گے یہ بات غلط ہے کہ آپ ایک جو ہے وہ کسی بھی سٹوری کی یا کسی بھی پروز ایسے کا جو ہے وہ ایک سمری یاد کر لیں اور کوسٹن پھر چاہے کوئی بھی آئے اس کو اے ٹو زی بس اس سمری کو لکھ دیں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کوسٹن کو سمجھنا ہوتا ہے کیا ایک سمری آپ ضرور یاد کر لیں لیکن اس سمری کو اکارڈنگ ٹو دا کوسٹن آپ نے کس طرح سے ہینڈل کر کے لکھنا ہے یہ چیز جو ہے وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو اب آپ سے کوسٹن میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سے وجوہات تھیں وہ کون سے اسباب تھے جن کی وجہ سے ہمیں اپنے لیے ایک لیدہ مملکت کی ایک لیدہ وطن کی جو ہے وہ ضرورت پڑی ہمیں اپنے لیے ایک ازاد خود مختار ریاست کا جو ہے ہم نے مطالبہ کیا تو وہ کون سے وجوہات تھیں تو وہ وجوہات تھیں وہ اختلافات تھے وہ ڈیفرنسز تھے جو ہمارے اور ہندوز کے بیچ میں تھے یعنی ہندووں اور مسلمانوں کے بیچ میں جو اختلافات تھے وہ ہی پاکستان کی تقلیق کی جو ہے وہ وجہ بنے ٹھیک ہے تو یہ کوسٹن جو ہے جب ہم اس میں وہ ڈیفرنسز جو ہیں ایکسپلین کریں گے کہ وہ کون سے ڈیفرنسز تھے ہمارے ماں بین جن کی وجہ سے ہمیں پاکستان کے لیے پاکستان کی جو ہے وہ تقلیق کی وجہ بنے موجب بنے تو آج ہم وہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ لیاقت علی خان وازدہ پرائم نیسٹر آف پاکستان لیاقت علی خان نے پرائم نیسٹر ہونے کی حصیت سے پاکستان کی امریکہ کا دورہ کیا انیس سو پچاس میں ایسا ہے بیٹا میں آپ لوگ کو اس کے ساتھ ایک اور بات یہ بتاتی چلوں کہ میں نے آپ کو جو بک ریکمنڈ کی ہے وہ ہے ٹو دا پوائنٹ یعنی آپ کے جو انگلیش پروز ایسس کے لیے جو ہے انگلیش مارڈر ایسس کے لیے جو میں نے بک آپ سے کہا ہے اس کے نوٹس آپ نے ٹو دا پوائنٹ سے جو ہیں وہ کرنے ہیں جو کوسٹن پروپیئر کرنے ہیں پروفیسر افتاب احمد کی جو بک ہے لیکن اس ٹائم جو میں آپ کو کوسٹن یہ ایکسپلین کر رہی ہوں وہ میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ سے نہیں کر رہی اس لیے میں نے آپ کو پیج نمبر بھی نہیں بتایا اس وجہ سے کیونکہ میرے پاس جو بک ہے اس میں وہ آپ کا فرس جو یہ چپٹر ہے وہ مسپرنٹ ہے ٹھیک ہے اس سے میں نہیں کروا رہی آپ کو وہاں سے سمجھ نہیں آنی تھی وہاں پر آپ کی جو آپ کے پاس جو بکس موجود ہوں گی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے پاس جو بک ہوگی اس میں وہ ڈیفرنسز والے جو کوسٹن ہیں وہ بھی ہیڈنگز دیا ہوں گے ایکنانویکل ڈیفرنس سوشل ڈیفرنس کلچرل ڈیفرنس ریلیجس ڈیفرنس کے ساتھ جو ہے یہ کوسٹن جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے آپ نے اس کو وہاں سے ہی کرنا ہے آپ نے بھی پروپر ہیڈنگز نہیں دینی لیکن جو مین پوائنٹ ہوگا جیسے ریلیجس ڈیفرنس ہوگا تو آپ اس کو انڈرلائن کر دیجئے گا یا بورڈ لیٹ یا مارکر کے ساتھ لکھ کے جو ہے اس کو ہائی لیٹ کر دیجئے گا وقائدہ ہیڈنگز بنا کے نہیں لکھنا بتایا تھا کہ ہیڈنگز کے ساتھ آپ نے پیپر اٹیمٹ نہیں کرنا پیپر میں وہ صرف آپ کو آسانی کے لیے آپ کی یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کوسٹن کو اچھے کیسے یاد کر سکیں ہیڈنگز دی گئی ہیں لیکن پیپر میں آپ نہیں دینی تو جس طرح سے ابھی آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس بک میں جو ہے یہ کوسٹن دیا گیا ہے تو اس میں انہوں نے ڈیفرنسز جو ہیں وہ نمبرنگ کے ساتھ دیئے ہیں جیسے فرسٹلی سیکنڈلی تھرڈلی فورٹلی فیفٹلی یعنی یہ وہ ڈیفرنسز ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے تو آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے ڈیفرنسز کو ہائیلیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو بورڈ لیٹر کے ساتھ لکھ سکتی ہیں اور اس کو ہائیلیٹ بھی کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اور اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں سو ہی وزٹیڈ امریکہ ان نائنٹی فیفٹی لیاکتالی خان نے پرم نیسٹر ہونے کی حیثیت سے انہی سو پچاس میں وزٹ کیا امریکہ کا جہاں پر انہوں نے ایک سپیچ ڈیلیور کی دیر ہی ڈیلیورڈ افورس فلی اور انہوں نے بتایا کہ بہت سے ایسے وجوہات تھیں بہت سے ایسے حالات تھے جن کی وجہ سے بریسگیر پاکو ہند کے جو مسلمان تھے ان کو اپنے لیے الائدہ وطن کا مطالبہ کرنا پڑا جن میں سے پہلا کیا تھا پر سب کانٹیننٹ دیر لیوڈ 100 ملین مسلم یعنی دس کروڑ وہاں پر مسلمانوں کی عبادی تھی ان 300 ملین ہندوز اور تیس کروڑ وہاں پر ہندووں کی عبادی تھی سو ہندوز جو تھے دیور ان میجورٹی دہ ہندوز ور لارجر ان نمبر وہ زیادہ تعداد میں تھی دہ مسلم تھوڑ دیٹ آفٹر دہ ڈیپارچر آف بریٹش رولر ہندوز وڈ رول اور دیں اس لیے مسلمان یہ جانتے تھے کہ وہاں سے اگر بریٹش رول چلا بھی جاتا ہے برطانوی حکومت کا جو ہے وہ دور چلا بھی جاتا ہے تو میجورٹی میں ہونے کی وجہ سے تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہیں وہ ہندو ان کے ماسٹرز بن جائیں گے سیکنڈی یعنی پہلا تو یہ تھا کہ ان کی جو میجورٹی تھی ہندوز کی وہ زیادہ تھی اور انہوں نے ہی ماسٹرز بننا تھا بریٹش رول کے چلے جانے کی بات بھی تو پہلا تو یہ اختلاف تھا کہ انہیں پتا تھا کہ یہاں پر صرف اکاؤں کی تبدیلی ہوگی صرف ماسٹرز چینج ہو جائیں گے مزید حالات ان کے بہتر نہیں ہوں گی سیکنڈلی دا مسلم اور ہندوز تھے انہوں نے بہت بہت بڑی تبدیلی تھی انہوں کے مذاہب میں جو ہے وہ بہت بڑا اختلاف تھا دا مسلم بلیوڈ انہوں نے بہت 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 کیونکہ مسلم جو تھے وہ ایک خدا پر یقین رکھتے تھے اور ہندوز جو تھے وہ زیادہ دیوڈاؤں کو مانتے تھے زیادہ خدا کی پوچھا کرتے تھے دا مسلم بلیوڈ ان ڈیوائن پروفٹ جبکہ مسلم جو تھے وہ ڈیوائن پروفٹ یعنی الہامی پیغمبر پر جو ہے وہ یقین رکھتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یقین رکھتے تھے جبکہ ہندو نہیں رکھتے تھے دوسرا یعنی جو ان میں ڈیفرنس تھا وہ تھا ریلیجن کا فرسٹ یہ تھا ہندوز اور وہ ڈیفرنٹ مذاہب رکھتے تھے تھے تھرلی ہندوز بلیوڈ ان کاسٹ سسٹم اب اکنومکلی ان میں کیا جو سوشل ان میں ڈیفرنس تھا اکانومکل ان میں معاشی ڈیفرنس تھا اختلاف تھا وہ تھا کہ جو مسلمان تھے وہ کاسٹ سسٹم پر یقین نہیں رکھتے تھے ذات پاتھ کی نظام پر یقین نہیں رکھتے تھے ہندوز جو تھے وہ کاسٹ سسٹم پر یقین رکھتے تھے the upper class ہندوز did not like to speak and eat with the people of lower caste جو upper class ہندوز ہوتے تھے وہ پسند نہیں کرتے تھے اور کھانا کھانا نہ بات کرنا پسند کرتے تھے نہ کھانا کھانا پسند کرتے تھے اپنے سے کم ذات لوگوں سے یا کم ذات کے ہندووں سے جو دو مسلم تھے they believed in equality of all the people وہ تمام لوگوں کی مساوات پر یقین رکھتے تھے they believed in brotherhood وہ بھائی جائرے پر یقین رکھتے تھے یعنی یہ ایک economical اور ایک social جو difference تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگ ذات پات پر یقین رکھتے تھے جو ہندوز تھے اور مسلمان جو ہیں وہ کاسٹ سسٹم پر یقین نہیں رکھتے تھے fourthly the muslim believed in the right of private ownership for every man and woman اور fourth difference جو تھا اس کو آپ economical difference کہہ سکتے ہیں معاشی difference کہہ سکتے ہیں thirdly جو ہے وہ آپ کا social difference ہو سکتا ہے fourthly میں جو کہتے تھے کہ وہ اپنی ذاتی private ownership means ذاتی ملکیت پر یقین رکھتے تھے مسلمان جو وہ اپنی محنت سے بناتے تھے یا اپنی یا اپنے باوجداد کی راست سے جو کچھ ان کو ملتا تھا اس پر یقین رکھتے تھے for every man and woman ہر مرد اور عورت کے لیے while the hindus believed in system of communism جبکہ جو ہندوز تھے وہ یقین رکھتے تھے communism کے system پر communism ہوتا ہے اشتراکیت کے نظام پر اور ان کی میں ایک اور system یہ تھا کہ جو جائداد ہوتی تھی وہ خاندان میں جو بچہ سب سے بڑا ہوتا تھا یعنی ان کی اولاد میں جو سب سے بڑا ہوتا تھا وہ ساری transfer اس کو ہوتی تھی یعنی سب میں باہمی تقسیم نہیں ہوتی تھی equal distribution of property نہیں تھی ان میں ٹھیک ہے تو یہ economical difference تھا ان میں ٹھیک ہے religious difference ہو گیا social difference ہو گیا اس کے علاوہ economical difference ہو گیا fifthly ان میں جو تھا وہ کیا تھا کہ the creation of Pakistan was very necessary for the peace of Asia اور پانچفاں بڑا difference جو تھا ان میں یہ تھا کہ creation of Pakistan is demand of separate homeland کی جو ان کا demand تھا جو مطالبہ تھا مسلمانوں کا وہ بہت زیادہ ضروری تھا کس کے لیے for the peace of Asia Asia کے امن کے لیے religious cultural economical and social differences spark disputes between the two nations in their daily life کیونکہ ان کے مابین یعنی دونوں اقوام کے مابین ہندوان مسلمانوں کے درمیان میں جو مذہبی ثقافتی معاشی اور سماجی جو اقتلافات تھے ان کی وجہ سے ان کی روز مرا کی زندگی میں بہت سے اقتلافات پیدا ہوتے تھے ڈسپیورس ہوتا ہے چھگڑے پیدا ہوتا تھے تنازات پیدا ہوتے تھے ان اقتلافات کی بنا پر تو اس لیے ایشیا کی جو امن کے لیے برہ سگیر کے امن کے لیے وہ ضروری تھا کہ دونوں اقوام جو ہیں وہ ایک separate ہوم لینڈ میں رہیں جہاں پر وہ اپنی روایات کے مطابق ازادانہ زندگی بسر کر سکیں یہی وہ وجوہات تھیں جن کی بنا پر برہ سگیر کی مسلمانوں نے اپنے لیے لیدہ وطن کے لیے جو ہے وہ سٹرگل کرنا شروع کر دی کوشش کرنا شروع کر دی انہوں نے اپنے لیے ایک لیدہ ازاد کو مختار ممدکر کا جو ہے وہ مطالبہ کیا جہاں پر وہ ازادانہ رہ سکتے تھے so it was necessary for the muslim to establish their own country اس لیے یہ مسلمانوں کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ establish کریں قائم کریں their own country اپنے لیے لیے لیدہ ممدکر جی بڑا میں نے آپ کو یہ جو question ہے کہ وہ کونسی reasons تھیں وہ کونسے circumstances تھے جن کی وجہ سے یا وہ کونسے differences تھے جن کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنے لیے ایک لیدہ وطن کا مطالبہ کرنا تو میں نے آپ کو یہ question کروا دیا آپ کا concept clear کروا دیا ہے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں نے آپ کو یہ نہیں اور سے کروا رہی ہوں ٹھیک ہے لیکن main تھا concept clear کرنا آپ اس question کو اپنی to the point سے کر سکتے ہیں یا کوئی اور book اگر آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ نے to the point نہیں لی یا آپ نے کوئی اور current استعمال کر رہے ہیں یا کوئی بھی کسی اور writer کی book جو ہے وہ کی book جو ہے guide book use کرنی ہے تو آپ ادھر سے بھی اس question کو attempt کر سکتی ہیں there is no issue کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے to the point سے کرنا ہے لیکن آپ کو ایک book جو ہے recommend کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ سب کے پاس ایک ہی book ہو کیونکہ میں نے آپ کو ایک ہی book سے preparation کروانی ہے تو بہتر ہے کہ آپ ایک ہی book رکھیں تو آپ یہ question attempt کر لیں یہ question آپ اب یاد کر لیں اپنی book سے ٹھیک ہے first question ہم نے جو بہت important ہے اس lesson کا وہ ہم نے کر لیا ہے کل انشاءاللہ ہم لوگ اس کا next question کریں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ have a nice day یہ جو جو جلوانا ہے اب یاد کر drauf ہم تو پاسک بات رکھیں گے ty Hel Area